نصر وائد صاحبہ کہہ رہی ہیں it's not a bad idea ویسے بھی وہ باہر ہے تو تب تک چلیں استعمال بھی رہے گا اور چلتا پھرتا رہے گا گھر شاید that's the purpose انہوں نے کہا ہے جی ہم نے اس کو سیل کرنے کی پوری کوشش کیا لیکن کوئی خریدنے کے لیے نہیں آیا تو ایک مافیا انہوں نے ضرور ڈیفائن کر دیا کہ ایک مافیا ضرور ہے یہ جن کو گھر بھی کوئی خریدنے نہیں آیا تو اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں جب نواز شریف صاحب کے گھر کو ہوا تھا اور ایک اور بھی گھر اسلامباد کے قریب ہے لیکن میرے خیال میں وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی نہ ہی اس گھر کو بیچنے کی بھی کوشش کی گئی ہے کیا خیال ہے آپ کا اس کے اوپر جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو میں نسل صاحبہ سے یہ پوچھنا چاہوں گے آپ کے پروگرام کے توسن سے کہ مافیا کی ڈیفینیشن کیا ہے اور پناہ گاہ کی ڈیفینیشن کیا ہے پناہ گاہ جو انہوں نے بنائی ہے تو اس میں کیا یہ ایز ای گیسٹ ہاؤس چلائیں گے جو لوگ رہیں گے کیا وہ رینٹ پے کریں گے کیا وہ کس طرح سے انہوں نے کیا اس کی سسٹم انہوں نے رکھا ہوا ہے اور دوسری بات یہ مافیا کی بات کر رہی ہیں تو مافیا تو مجھے لگتا ہے کہ آدھے سے زیادہ ان کی کیابنٹ میں اور ایٹی ایمز میں ہیں جو ان کو مجھے لگتا ہے کہ چلا رہی ہیں اور میرے خیال میں آپ نے پوچھا تھا کتنے عرصے تک اور اگر ساگدار صاحب واپس آ گئے تو کیا ہوگا تو دیکھیں منصور یہ انپریڈکٹیبل اور یوٹن گورنمنٹ ہے جو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی ہے تو اس لیے ان کے ساتھ کوئی بھی توقع رکھنا کوئی بھی امید رکھنا یہ ایک طرح سے دیکھیں کہ عوام کو ایک اور لولی پاپ دیا گیا ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے خوش ہوتے رہیں اور مہنگائی کے پہاڑ آپ کے اوپر ٹوٹتے رہیں گے ابھی کچھ عرصے کے بعد آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کوئی منی بجٹ کوئی منی بل اور یا ایک اور کوئی مہنگائی کا پہاڑ جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا جو عوام کے اوپر گرے گا اور دوسری بات میں آپ کے پروگرام کے توسط سے جو انہوں نے سب سے بڑی چیز جو کی ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے جو بینظیر بٹو صاحبہ کا جو انٹرنیشنل لیڈر ہیں جن کو باہر کے لوگوں میں ایڈمائر کیا جاتا ہے ان کے نام پہ لائبریری ان کے نام پہ روڈز ان کے نام پہ پارک کا نام رکھا جاتا ہے یہ اتنی انسیکیور گورمنٹ ہے کہ انہوں نے بینظیر انکم سپورٹ سے بینظیر بٹو صاحبہ کا نام جو اس پروگرام کی جن کے نام پہ یہ پروگرام سٹارٹ کیا گیا تھا اس سے ان کا نام ہٹا دیا گیا ہے تو پھر یہ پھر یہ پھر یہ اس بات کو بھی کریں کہ جو شوکت خانم ہاؤسپیٹل ہے اس سے بھی پھر وہ اپنا نام ہٹائیں کہ وہ تو چندے پہ ہاؤسپیٹل چلنے والا ہے اس پہ بھی کسی نیشنل ہیرو کا نام رکھا ہے